یہ علماء ہمارا مان ہیں یہ ہماری عزت ہیں ان کا عدب و احترام یہ دین کا عدب و احترام ہے یہ شریعت کا عدب و احترام ہے مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا علماء کے ساتھ عدب و احترام کا معاملہ پیش کرنا ان کو پکارنا تو عزت کے لقب سے عدب و احترام کے انداز سے یہ شعار ہے ہماری پہچان ہے یہ شعار کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے جس کے ذریعے سے دین کو پہچانا جائے جس کے ذریعے سے شریعت کو پہچانا جائے جیسے داری یہ ہمارے دین کی پہچان ہے منارے یہ ہمارے دین کی پہچان ہے ازانے یہ ہمارے دین کی پہچان ہے اسی طرح آج لوگوں کو پریشانے ہو رہی ہے کہ ان کی الگ پہچان کیسے ہے ان کی الگ آئیڈنٹیٹی کیسے ہے یقصہ سویل کو نافذ کر دیا جائے ان کی ارد پہچان ختم ہو جائے اسی طرح علامہ بھی دین کی پہچان ہیں اللہ کی پہچان ہیں ان کا عدب و احترام وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی جس کے دل میں اللہ کے نام کا عدب و احترام ہوگا وہ انہوں علامہ اکرام کا عدب و احترام کا پاس و لحاظ کرے گا وَمَن يُعَوِّن شَعَائِرَ اللَّهُ فَإِنَّا عَمِن تَقْبَلْ قُلُوبِ اللہ جن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے ان کی جو تعظیم کرتا ہے عدب و احترام کرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر تقویے کا حچراب روشن وَمَن يُعَوِّن شَعَائِرَ اللَّهُ فَإِنَّا مِن تَقْبَلْ قُلُوبِ دشمن کی ہمیشہ سے یہ چال رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی گمرائی لانی ہے زلاغت لانی ہے لوگوں کو گمرہ کرنا ہے وہاں سب سے پہلے وہ مرکز سے کنیکشن کارڈ دیتے ہیں مرکز ہیں علماء اکرام زہر افشانیاں پھیلاتے ہیں تاکہ ان پر جو قوم کا اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے قوم ان کے سلسلے میں اچھا گمان جو رکھتی ہے وہ ختم ہو جائے اچھا گمان اور جب علماء سے عوام کٹ جائے گی تو پھر ان کو دین سے کٹنا ان کو اللہ سے دور کر دینا ان کو مدارش سے دور کر دینا ان کو شریعت سے کٹ دینا اور بڑائے نام ایک مسلمان بنا دینا یہ باطل کے لیے شیطان کے لیے اور شیطان کے چیلوں کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا ان کے لیے بڑی آسانی کا معاملہ ہو جائے گا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں پوری تاریخ میرے پیچھے سندگ کی حیثیت رکھتی ہے آپ ان علاقوں کو دیکھیں جہاں بخاری امام بخاری پیدا ہوئے آج امام بخاری کی وجہ سے بخارہ جو ایک گاؤں ہیں وہ پہچان رکھتا ہے امام ترمیزی اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھنے والے بڑی ہمارے جو مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہے ان کی لکھنے والے علماء اکرام وہاں پیدا ہوئے وہاں زبردست گمراہی پھیلی کیوں پھیلی سب سے پہلے دشمن نے یہ چھال چلی کہ وہاں کے علماء اکرام کے سلسلے میں قوم کے دلوں میں بدگمانی پیدا کر دی علماء اکرام پر جو اعتماد تھا اس کو ختم کر دیا نتیجہ کیا ہوا وہ جگہ وہ خطہ زمین جو علم کا مرکز تھی جہاں سے ہدایت پھیلی جہاں سے روشنی پھیلی جہاں سے علم کے چلاک روشن ہوئے جہاں امام بخاری پیدا ہوئے جہاں امام ترمزی پیدا ہوئے جہاں امام نسائی پیدا ہوئے جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے وہاں اتنے بڑے بڑے علماء اتنی کسرت اور اتنی بڑی تعداد میں کہ علماء اکرام نے لکھا کہ اس علاقے میں قبرستان ہے اس قبرستان پر یہ شرط لگائی گئی تھی کہ اس قبرستان میں اسی آدمی کو دفن کیا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا اور جو حدیث کا ماہر ہوگا ایک قبرستان کے اندر چار سو ایسے علماء اکرام دفن ہیں جن کا نام محمد تھا اور جو حدیث کے بڑے ماہر تھے حدیث کے شارعے تھے حدیث کے معلم اور استاذ تھے اب اندازہ لگائیے بگر علماء اکرام کے وہاں کتنی بڑی تعداد ہوگی صرف محمد نام کے محدثین چار سو ایک قبرستان میں دفن ہیں لیکن جب وہاں علماء سے بدغمان کر دیا گیا تو پھر گمرائی پھیلانا آسان ہو گیا آج وہاں جا کر دیکھیں آپ کو پہچان بھی نہیں ہوگی کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلمان والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمفسرین اب صحیح من شدہ بالعدب واب لغ من نطق بالبیان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امانا خیر من هذا الذي هو مہیم ونا یقادر یو دین وقالا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم کن عالیمن او معلیمن او متعلیمن او محبا للعلم ولا تکن الخامسا والخامسا والخامسا توان تبغید العلم و اہله وقالا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اس وزم کا آخری مساہیم و شریح آپ حضرات مجھے سمجھیں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ بچوں کے لئے خوش رافضہ کلمات اور تاثرات بھی پیش کرنے ہیں اور کچھ عوام کو پیش نظر رکھ کر بات کرنے ہیں میں پوری کچھ یہ کروں گا کہ وقت کی نظاکت کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر سے مختصر وقت میں اپنی بات ختم کر سکتا پہلے تو میں ایک طالب علم ہوں اور اپنے طالب علم بھائیوں سے کچھ باتیں کہوں گا تقریباً پونے بارابر چکے ہیں اور طالبہ پھر بھی بیدار ہیں عامتوں پر اتنے لمبے پروگرام میں طالبہ سو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ عزیز طالبہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیق نہ سمجھیں اور ابھی سے بڑے خواب بڑی امیدیں بڑی تمنایں اپنے دلوں میں سجائیں اللہ کے لئے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ میں سے حجت الاسلام امام غزالی بنا دے آپ میں سے کسی کو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بنا دے آپ میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا بنا دے آپ میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جیسا بنا دے اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علیہ حسنی انددوی جیسا بنا دے یہ اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہمارے مدارس میں عام طور پر طلبہ تمنا ہی نہیں کرتے عرضو ہی نہیں رکھتے بڑے خواب اپنے دل و دماغ میں نہیں سجاتے ہیں اپنے دل و دماغ میں بڑے خواب سجائیں بڑی تمنایں اور بڑی عرضویں رکھیں اور پھر اس کے لئے عمل شروع کر دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمناوں کو بل لاتے ہیں ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے حدیثِ قدسی ہے اَنَا عِنْدَ وَنِ عَبْدِ بِي میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں آپ بچے ہیں ابھی آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے ہم پڑھ کر کسی مسجد کے امام بن جائیں عام طور پر یہی وارد ذہنوں میں آتا ہے مسجد کے امام بن جائیں گے کسی مدرسے میں حفظ کے درجے میں بیٹھ جائیں گے عربی کی کتابیں پڑھا دیں گے کسی مکتب میں جگہ مل جائے گی کوئی مدرسہ کھول دیں گے یہ تمنایں ہوتی ہے دلوں میں اور یہی تمنایں ہم وابستہ کیے ہوئے ہیں تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی آتے آپ تمنایں بڑی رکھیں ہمارے اسلاف کی بزرگوں کی تاریخ پڑھیں حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ان بزرگوں کو جنہوں نے امت میں ایک انقلاب برپا کیا تاریخ دعوت و عظیمت رقم کی ان کا پورا سلسلہ بیان کر دیا ہے تاریخ دعوت و عظیمت میں آپ وہ کتابیں پڑھیں ہمارے اسلاف کی صیرت پڑھیں ان کی زندگی کے واقعات پڑھیں اور ان واقعات کو پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اے اللہ تیری ذات سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے تو ہمیں ان بڑے علماء ہمارے اسلاف جیسا بنا دیں اور ہم ان کی طرح پورے عالم میں علم کی شمع روشن کر سکیں حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علی کی ایک کتاب ہے اور وہ ساری اس میں جو تقریریں ہیں وہ طلبہ کے درمیان کی گئی ہے سب سے بہترین تقریر وہ ہے جو داروں دیوبن میں کی گئی اس زمانے میں جس زمانے میں قاضی مجاہد الاسلام وہاں طالب علم تھے خصوصی طور پر حضرت مولانا کو وہاں بلایا گیا تھا اس کتاب کے سر ورق پہ ایک پارسی کا مصرہ لکھا ہوا ہے برخود نظر کو شا زتہی زامنی مرن کہ در سینے تو ماہ تمام نحادان کہ بچوں اپنے آنکھ کو چھوٹا نہ سمجھو اپنے آنکھ کو حقیر نہ سمجھو اپنے آنکھ کو بڑا سمجھو بڑی عارض میں رکھو بڑے خواب سجاؤ اپنی آنکھوں میں اپنے آنکھ کو حقیر نہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے میں ماہ تمام نحادان بدرے کامل چودمی کا چاند تمہارے اندر رکھ دیا ہے چاند جب تلو ہوتا ہے تو باریق سے بال جیسا ہوتا ہے انتیس کا چاند تو نظر بھی نہیں آتا اتنے چھوٹی سی اس کی ابتداء ہوتی ہے اس کا آناز اور اس کی شروعات اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن وہی بڑھتے بڑھتے چودمی کو بڑا بدرے کامل بن جاتا ہے اور پوری کائنات کو اپنی دھیمی دھیمی اور بھینی بھینی خوشبو سے معطر کرتا ہے اور دل و دماغ کو معطر کرتا ہے اسی طرح آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں آپ کے اندر بدرے کامل چودمی کا چاند چھپا ہوا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں رکھیں آپ چاند کی طرح محنت کریں گے چلیں گے سفر کریں گے اور علم کی وادیوں میں منتقل ہوتے رہیں گے ایک زوانہ وہ آئے گا اور علم کے آفتاب و محطاب و بدرے کامل بن کر یہاں سے نکلیں گے اور جس جگہ جائیں گے وہاں پر انقلاب لے آئیں گے جس جگہ بیٹھیں گے وہاں بہارے لے آئیں گے جو آپ کو چھو کر گزر جائے گا آپ وہ پارسہ بن جائیں گے کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا ہمارے تمام علامہ اسلاح علامہ دیوغند کی پوری تاریخ یہ رہی ہے ایک ایک کوئی عالم پورے پورے خطے میں گیا اور پورے پورے خطے کی تاریخ بدل ڈالیں خاص طور پر حضرت مولانا شیخ علیہ السلام حضرت حسین عمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کو آپ نگاہ ڈالیں ایک ایک شاگرد ایک خطے خطے میں گیا ہے ایک دنیا کے چپے میں گیا ہے اور وہاں کی تاریخ بدل ڈالیں شرک و بیرات کے جناسیم کو ختم کر دیا توحید کا عالم وہاں بلند کیا ہے تو آپ بڑے خواب رکھیں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کو پورا کرے گا وَمَعْذَا لِكَ عَدَ اللَّهِ بِعَذِينَ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ابھی ہم نے آپ کی تقریریں سنیں نہ تو نظم سنیں بہترین انداز سے آپ نے پیش کیا مظاہرہ کیا اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر جو حل موجود ہے آپ محنت کریں گے آپ آگے بڑھیں گے آپ کے پاس جو جاگیر ہے وہ آپ کی محنت ہے آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی آپ کے پاس اختیار نہیں ہوگا آپ کے پاس کوئی بڑی حیثیت نہیں ہوگی لیکن آپ کے پاس ایک چیز ہے ایک دولت ہے وہ ہے محنت بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی ٹیپسیوں اور گاریوں کے پیچھے بہت مانا خیض اور حوصلہ آپ در جملے لکھے ہوتے ہیں پوری گاریوں کے پیچھے ٹیپسیوں کے پیچھے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ محنت کسی کی جاگیر نہیں محنت کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ آپ کو نہ دے یہ آپ کی خود کی جاگیر ہے آپ محنت کریں گے آپ آگے بڑھیں گے آپ کو اپنے شمع علم کے لئے پگلائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی آگے چل کر بڑے حالم بنیں گے آپ کے اندر بڑے بڑے علماء کو سیدھا آئیں بڑے بڑے شیر خفتہ اور نہتہ ہیں آپ اپنے ہاں کو پہچانیں گے انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے ذریعے سے انقلاب آئے گا آپ نے بڑی جرد بڑے حوصلے بڑی شجار بغیر کسی ججب کے جو مظاہرہ پیش کیا الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا ہم یہاں سے اپنی علاقے سے دور بیٹھے ہیں اور دلوں میں یہ سوچتے ہیں علاقہ ہے وطن ہے وطن سے محبت ہے وطن کے بداری سے بھی محبت ہے لوگ جب تفسرے کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ میں اس مرتبہ پہلی مرتبہ علاقے کے کسی مدرسے میں شریک ہوا ہوں اس سے پہلے مدینہ الحلوم کے پروگرام میں اور آگ اس پروگرام میں بچوں کی اس محنت کو اور بچوں کے اس مظاہرے کو دیکھ کر امیر لگی ہے کہ انشاءاللہ تھار کے اس لیگستان سے انشاءاللہ علم کے آفتہ و مہتاپن کر نکلیں گے اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو دندان شکن وہ اپنے عملی مظاہرے کے ذریعے پیش کریں یہ اس بات کا بھی شروع ہے کہ ہمارے نوجوان علماء کے اندر ایک جذبہ ہے تربیت کا ایک جذبہ تعلیم کا ایک جذبہ علمی امانت جو ہمارے اصلاف کے ذریعے سے ہم تک انتقل ہوئے سینہ بسینہ اس امانت کو دوسروں کے حوالے کرنے کا جذبہ یہ ہمارے اساتحزہ کے اندر موجود ہے ورنہ یہ چھوٹی چھوٹے طلبہ ہیں یہ تو خام مٹی ہیں کچھی مٹی اصل تو بنانے والے جو کمہار ہوتے ہیں وہ یہ اساتحزہ ہیں ان اساتحزہ کی محنت ہے ان طلبہ کو جس طرح ہمارے ان مقتدائیان پیشواؤں نے غصلافزائی کے لئے انعام دیا ہے اور ہماری عوام نے بھی دیا ہے میری تمنا اور خواہش یہ بھی ہے کہ ان اساتحزہ کے نام بھی کچھ انعام آتا یہ اساتحزہ بھی غصلافزائی کے مستحق ہیں ان کی بھی حمت بڑھانے چاہئے یہ ان کی محنت ہے اور یہ جو بنیاد اٹھا رہے ہیں عام طور پر سو ام چہاروں تک ہمارے مدارس کی تعلیم ہے پنجم تک یہ بنیادی تعلیم ہے بنیاد اگر مضبوط ہو گئی تو انشاءاللہ آگے جو عمارت اٹھے گی وہ بہت مضبوط اٹھے گی وہ فارس شایر نے کہا ہے کہ خشت اول چون حد میں امارے کچھ تا پرائیہ میر و دیوارے کچھ اگر بنیاد رکھنے والا پہلی ہی تیڑی رکھ دیتا ہے تو سوڑیہ تک جو عمارت اٹھے گی وہ تیڑی ہی اٹھے گی وہ کبھی بھی گر جائے گی لیکن ہم نے دیکھا ان چھوٹے بچوں کی بنیاد بہترین طریقے سے اٹھائی جا رہی ہے تو انشاءاللہ ان پر جو مستقبل میں امارت تعمیر ہوگی وہ بلند بھی ہوگی وہ پرشکو بھی ہوگی اور بہت مضبوط ہوگی اور اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی ملے گی اس لئے عزیز طلبہ آپ خوصلہ کیجئی پیچھے گئے رہیے آج جس طرح آپ نے یہاں مزارہ پیش کیا ہے آپ اپنے عام طور پر یہ ہوتا ہے مدرسے کے جلسوں میں طلبہ بڑے دوش و قدوس کے ساتھ حصہ لیتے ہیں گھر جاتے ہیں جما کے دن پیچھے سپنے بیٹھتے ہیں کہ کوئی آگے نے بڑھا دے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے ایبین میں پیچھے رہتے ہیں آپ گھر میں گاؤں میں سمار میں جاتاک پیچھے نہیں رہیں اپنے آپ کو آگے پڑھیں کوئی نہیں بڑھائے گا خود آگے بڑھیں گے جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں میں نہ اسی کا ہے آگے بڑھیں گے خود تو پھر قوم آپ کو بڑھائے گی دوسرا کوئی نہیں بڑھائے گا آپ اپنے آپ کو پیچھے کر دیں گے تو وہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ پیچھے ہیں تو اللہ ان کو پیچھے ہی رکھتا ہے آپ آگے بڑھیں جما کے خطاب میں آپ نے جو یہاں تقریر کی ہے آپ وہاں بھی پیش کریں ایدین کے مجموع میں آپ وہاں تقریر پیش کریں نکاح کے مجموع میں آپ اپنے تعلیمی مظہارہ پیش کریں اپنے آپ کو آگے رکھیں وہ جو کہاں ہے کسی نے جرعت ہو نمو کی تو یہ فضا تنگ نہیں ہے آگے بڑھنے کی جرعت ہو جرعت ہو نمو کی تو یہ فضا تنگ نہیں ہے اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں آپ اپنے اندر خوبی پیدا کریں نافعیت کو اپنائیں اپنے اندر عوام کے سامنے ثابت کر دیں کہ ہم نفع پہنچانے والے ہیں ہم خوبی رکھتے ہیں ہم تاثیر رکھتے ہیں ہم اپنے اندر انتیاز رکھتے ہیں اور جس کے اندر نافعیت آئے گی خوبی آئے گی دشمن بھی اس کا اعتراف کرے گا وَأَمَّا مَا يَنْفَأُ النَّاسِ فَيَمْكُثُفِ الْأَرْضِ فَا مَذَّبَدُ فَيَتَبُ جُفَاءَ پانی برستا ہے آسمان سے مختلف ندی ناریوں کے ذریعے سے بہتا ہے اس پر جھاڑ آجاتی ہے بردائی یہ لگتا ہے کہ جہاد میں بڑا نفع ہے وہ غالب آتی ہے لیکن ذرا سے ہوا چلتی ہے سورت کی تپش اور حرات اوپر سے پڑتی ہے جہاد فَيَتْحَبُ جُفَاءَ وہ بے وزن ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَأُ النَّاسِ فَيَمْكُثُفِ الْأَرْضِ پانی جو لوگوں کے لئے نفع بخش ہوتا ہے ہیرے اور موٹی جو قیمتی ہوتے ہیں وہ پانی بھی برقرار رہتا ہے اور ہیرے موٹی بھی برقرار رہتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں آپ اپنے اندر نافعیت کا جوہر پیدا کیجئے جس علاقے میں جائیں گے آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ لوگ قدر نہیں کرتے حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی اپنے اندر نفع بخش ہونے کی صفت پیدا کر لے خوبی پیدا کر لے تو پھر اس کو کہیں بھی بٹھا دیا جائے اس کو ناقدری کے شکوانی رہے گا کسی جنگل میں بٹھایا جائے کسی دھانے میں بٹھا دیا جائے کسی پسماندہ علاقہ میں بٹھا جائے وہ اپنی روشنی پھیلائے گا مثال دیکھر فرمایا کرتے تھے کہ شما ہے کوئی چراغ جل رہا ہو آپ اس چراغ کو تھاکت پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں جا کر چھوڑ دیں وہ شما جلے گی اپنی روشنی پھیلائے گی اس کی کرنے پھیلے گی تو پھر پروانوں کو پتندوں کو کیڑے مکوروں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں شما جل رہی ہے شما اپنی نافیت ثابت کرتی ہے اپنا فائدہ وہاں دکھاتی ہے پروانے خود بخود اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں آپ اپنے اندر نافیت پیدا کیجئے الحمدللہ یہ جو مدارس کا یہ جو ماحول ہے یہ پیزاں ہے یہ چہار دیواری ہے یہ ہے نافیت پیدا کرنے کا میدان اس میں رہ کر آپ خوب سے خوب تر محنت کیجئے انشاءاللہ پھر مدارس کی دنیا سے باہر قدم رکھیں گے یہ عوام آپ کو ہاتھوں ہاتھ لگ طرلہ کے سامنے بات یہ تو بہت کچھ کہنے کی ہے لیکن سب کا خیال بھی رکھنا ہے ہمارے بڑے فرمارے تھے کہ تھوڑا ہمارا بھی خیال لکھنا ہے عوام کے لحاظ سے میں ایک دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ عزیز دوستوں اور بزرگو یہ جو آپ نے محنت دیکھی ہے یہ علماء کی محنت ہے علماء الحمدللہ جب خص پوشت جھوپڑیوں میں تھے اور کچھے مکانات کے اندر تعلیم کی فریضہ انجام دے رہے تھے اس وقت بھی اپنا خون جگر طلبہ پر نونحالوں پر پیش کر رہے تھے اور اپنے خون جگر کے ذریعے سے ان کی پرورش کر رہے تھے ان کو باز رہے تھے اور ان کو بڑا رہے تھے آج الحمدللہ خطوحات کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالی نے یہ بڑی مضبوط امانتیں عطا کر دی ہے آج اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے اس نعمت کے شکرانے میں بہترین تعلیم اور تربیت کا مظہارہ کر رہے یہ علماء ہمارا مان ہیں یہ ہماری عزت ہیں ان کا عدب و احترام یہ دین کا عدب و احترام ہے یہ شریعت کا عدب و احترام ہے مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا علماء کے ساتھ عدب و احترام کا معاملہ پیش کرنا ان کو پکارنا تو عزت کے لقب سے عدب و احترام کے انداز سے یہ شعار ہے ہماری پہچان ہے یہ شعار کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے جس کے ذریعے سے دین کو پہچانا جائے جس کے ذریعے سے شریعت کو پہچانا جائے جیسے داری یا ہمارے دین کی پہچان ہے منارے یا ہمارے دین کی پہچان ہے ازانے یا ہمارے دین کی پہچان ہے اسی طرح آج لوگوں کو پریشانے ہو رہی ہے کہ ان کی الگ پہچان کیسے ہے ان کی الگ ایڈنٹیٹی کیسے ہے یقصیٰ سیول کوٹ نافذ کر دیا جائے ان کی الگ پہچان ختم ہو جائے اسی طرح علماء بھی دین کی پہچانیں اللہ کی پہچانیں ان کا عدب و احترام وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی جس کے دل میں اللہ کے نام کا عدب و احترام ہوگا وہ ان علماء اکرام کا عدب و احترام کا فاس و لحاظ کرے گا اللہ جن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے ان کی جو تعظیم کرتا ہے عدم و احترام کرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر تقویے کا حچراب روشن دشمن کی ہمیشہ سے یہ چال رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی گمرائی لانی ہے زلالت لانی ہے لوگوں کو گمرہ کرنا ہے وہاں سب سے پہلے وہ مرکز سے کنیکشن کارٹ دیتے ہیں مرکز ہیں علماء اکرام علماء اکرام کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں علماء اکرام کے بارے میں زہرشانیاں پھیلاتے ہیں تاکہ جو قوم کا اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے قوم ان کے سلسلے میں اچھا گمان جو رکھتی ہے وہ ختم ہو جائے اچھا گمان اور جب علماء سے عوام کٹ جائے گی تو پھر ان کو دین سے کٹنا ان کو اللہ سے دور کر دینا ان کو مدارش سے دور کر دینا ان کو شریعت سے کار دینا اور بڑائے نام ایک مسلمان بنا دینا یہ باطل کے لیے شیطان کے لیے اور شیطان کے چیلوں کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا ان کے لیے بڑی آسانی کا معاملہ ہو جائے گا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں پوری تاریخ میرے پیچھے سندگ کی حیثیت رکھتی ہے آپ ان علاقوں کو دیکھیں جہاں بخاری امام بخاری پیدا ہوئے آج امام بخاری کی وجہ سے بخارا جو ایک گاؤں ہیں وہ پہچان لکھتا ہے امام ترمیزی اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھنے والے ہمارے جو مدارش میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کی لکھنے والے علماء اکرام وہاں پیدا ہوئے وہاں زبردست گمرہی پھیلی کیوں پھیلی سب سے پہلے دشمن نے یہ چال چلی کہ وہاں کے علماء اکرام کے سلسلے میں قوم کے دلوں میں بدگوانی پیدا کر دی علماء اکرام پر جو اعتماد تھا اس کو ختم کر دیا نتیجہ کیا ہوا وہ جگہ وہ خصے زمین جو علم کا مرکز تھی جہاں سے ہدایت پھیلی جہاں سے روشنی پھیلی جہاں سے علم کے چلاک روشن ہوئے جہاں امام بخاری پیدا ہوئے جہاں امام ترمیزی پیدا ہوئے جہاں امام نسائی پیدا ہوئے جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے وہاں اتنے بڑے بڑے علماء اتنی کسرت اور اتنی بڑی تعداد میں کہ علماء اکرام نے لکھا کہ اس علاقے میں قبرستان ہے اس قبرستان پر یہ شرط لگائی گئی تھی کہ اس قبرستان میں اسی آدمی کو دفن کیا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا اور جو حدیث کا ماہر ہوگا ایک قبرستان کے اندر چار سو ایسے علماء اکرام دفن ہیں جن کا نام محمد تھا اور جو حدیث کے بڑے ماہر تھے حدیث کے شارعے تھے حدیث کے معلم اور استاذ تھے اب اندازہ لگائیے دگر علماء اکرام کے وہاں کتنی بڑی تعداد ہوگی صرف محمد نام کے محدثین چار سو ایک قبرستان میں دفن ہیں لیکن جب وہاں علماء سے بدغمان کر دیا گیا تو بھی گمرائی پھیلانہ آسان ہو گیا آج وہاں جا کر دیکھیں آپ کو پہچان بھی نہیں ہوگی کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم آج ہمارے ہندوستان میں بھی یہی کوششیں کی جاری ہے ٹی وی پر بیٹھ کر وہ ابھی بچے پر رہے تھے بڑا مشٹر بنا پھلتا ہے کفر میں بنتا ہے بہت سارے مشٹر بنے ہوئے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے نام کے مسلمان ملہب بیدین وہ بیٹھے ہیں اور علماء اکرام کے سلسلے میں بدغمانی پیدا کر رہے ہیں کہ یہ دین کیا ہے یہ شریعت کیا ہے یہ مولویوں کی بنائیوی بات ہے بس یہاں سے وہ بدغمانی پھیلائیں گے علماء اکرام کی کمزوریوں کو جو انسان ہیں اور انسان ناتے سے کمزوریاں تو ہوتی ہی ہے کمیاں تو ہوتی ہی ہے بس ان کمیوں کو سامنے لیائیں گے ان کی خوبیاں نہیں بیان کریں گے علماء سے عوام کو کھات لیں گے اور پھر ان کے لئے دین سے کھاتنا کوئی مشکل نہیں رہے گا اس لئے کہ جب علماء کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں رہے گی تو پھر دین کو بھی بگا سکتے ہیں اور شریعت کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور مسلم پرسلہ کو بھی ختم کر سکتے ہیں لیکن آپ عوام یہاں ہندوستان کے مسلمان یہاں کے صاحب ایمان بڑے خوش نصیب ہی سعادت مند ہیں کہ ان کو ہر جگہ ایسے علماء اکرام ملے کہ جو فرعون وقت کی آنکھ میں آنکھ ملا کر آج مضبوط دیوار اہانی دیوار بن کر کھڑے ہیں اور کسی بھی طرح سے شریعت میں ذراعہ بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں مسلم پرسلہ بورڈ کے متحدہ پلٹ فارم کے ذریعے سے آج بڑی بڑی طاقتوں کو یہ علماء اکرام چلنل پیش کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے آپ کی طاقت ہے دسمان یہی چاہتا ہے کہ عوام کو علماء سے کار دیا جائے اور ان کے پیچھے جو طاقت ہے اس کو ختم کر دیا جائے اس لیے ہمارے جو علاقے کے علماء ہیں ہم یہ نہیں کہتے بالکل پاک و صاف ہیں نہ ہم اپنے آپ کے دعویٰ کرتے ہیں ہم انسان ہیں بشر ہیں ہماری التقاضے ہیں ہماری فکری ہیں الگ سوچی ہیں شیطان یہی سے پتگمانی پیدا کرتا ہے اور پھر چکچائیں کرتے ہیں کہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے علماء کا ذاتی اختلاف نہیں ہوتا ہے فکری اختلاف ہوتا ہے سوچ کا اختلاف ہوتا ہے علماء کا اختلاف قوم کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے الحمدللہ علماء یہاں بھی بیدار ہیں علماء ہندوستان کے عرصوبے میں بیدار ہیں آپ نبی دیکھا مسلم پر سلامی ضرابی چینجنگ کرنے کی کوئی بات اٹھائی گئی الحمدللہ علماء نے ہمارے اصلاف نے جس طرح مرضی میں قربانی دی تھی آج بھی قربانی دے رہی ہیں اور مسلم پر سلامی جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے اس کو توننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے عوام کی طاقت کو ہٹا دیا جائے لیکن یہاں کی سعادت مند عوام ہیں جو علماء کے دوش بلوش چل رہی ہے اپنے تعاون کا ان کو یقین دلا رہی ہے اور الحمدللہ اس جنگ میں اہل حق کی کامیابی ہوگی جس طرح ہم نے پہلے کامیابی حاصل کی ہے ہم یہاں کامیابی حاصل کریں گے آپ عوام کا یہ کام ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اچھا گمان رکھیں یہ جو طوفان آتے ہیں یہ آتے رہیں گے زندہ قوموں پر ہی حالات آتے ہیں مردہ قوموں پر کبھی حالات نہیں آتے ہیں یہ تو صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جس طرح ہندوستان میں رہنے والی دوسری قوموں کو دبا کر ختم کر دیا گیا کہ وہ اپنی آئیڈنٹیٹی اپنا تشخص اپنی پہچان ہی انہوں نے ختم کر لی دشمن یہ چاہتا ہے یہاں کا ایار و بکر دشمن کہ مسلمان بھی اپنی پہچان ختم کر دیں یہ داری کی پہچان نہ رہے یہ پگری ٹوپی کی پہچان نہ رہے عام لوگوں کی طرح دکھیں یہ اس کی کوشش ہے لیکن الحمدللہ علماء بیدار ہیں وہ قوم کو بھی بیدار کر رہے ہیں اور انہوں نے جس طرح ماضی میں پچھلے زمانے میں قربانی پیش کی ہے آج بھی وہ قربانی پیش کر رہے ہیں اپنی قوموں کو بیدار لکھے ہوئے ہیں آپ کا کام یہ ہے آپ اپنے اعتماد کا اظہار کریں انشاءاللہ جس طرح حالات بن رہے ہیں حالات سے ہم مایوس نہیں ہیں یہ تو ہماری توقع کے مطابق ہوئے ہیں اور قرآن میں دوسری آیتیں ہیں جہاں یہ بتایا گیا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم تمہیں آجمائیں گے نہیں آجمائشیں آتی ہیں زندہ لوگوں پر آتی ہیں زندہ قوموں پر بھی آتی ہیں اور یہ اس بار کی علامت ہے کہ دنیا میں اگر کوئی زندہ قوم ہے تو مسلم قوم ہے جس پر آجمائشیں آ رہی ہیں الحمدللہ ان مدارس میں ان مساجد میں ان مقاتل میں ان علماء کے ذریعے جو تعلیم دی جاری ہے یہ تعلیم سے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ایمان والوں کی ضرورت نہیں ہے ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں یہ قرآن کی تعلیم یہ مدارس کی تعلیم پوری انسانیت کی ضرورت ہے پوری انسانیت کی ضرورت ہے آپ ریسرچ کریں آپ تحقیق کریں امریکہ میں برطانیہ میں دوسرے یورپی ممالک میں آج یہ آوازیں اٹھ رہی ہے پڑے لکھے ریسرچ اسکالر پروفیسل اور بڑے ترقی آفتہ لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادوں کی طرف لوٹیے بنیاد کیا ہے آسمانی وہی ہے یعنی آسمانی جو تعلیمات پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امتوں کی رہنمائی کے لئے بھیجی ہے ان کی طرف لوٹیں گے تو انسانیت کے مسائل آ رہوں گے پریشانیاں ہلو گی پوری کائنات میں پوری دنیا میں امن چین سکن اور راحت آئے گا اور راحت کی باتیں باہر ہی چلے گی بنیادوں کی طرف لوٹ جائے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر پوری انسانیت نے آج کے مسائل سے پریشان ہو کے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا بنیادی تعلیمات کی طرف تو بنیادی تعلیمات کہاں محفوظ ہیں تورا تار محفوظ نہیں انجیلال محفوظ نہیں ضبورال محفوظ نہیں اور ہمارے یہاں ہندوستان کی جو مقدس کتابیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اور ان میں جو تعلیمات ہیں وہ انسانیت کے لائق ہی نہیں ہیں جو انسانیت میں غیر برابری ذات پاک کی اونچ نیچ جن کتابوں میں ہو وہ پوری انسانیت کے لئے کیسے رہنما بن سکتی ہے دوسری طرح قرآن کے پاس آئیے یہ بنیادی تعلیم جس کی طرف اب انسانیت کے دل و دماغ میں یہ بات آگئی ہے ہم بنیاد کی طرف لوٹیں گے تو ہمارے مسائل ہلوں گے الحمدللہ یہ بنیاد اور یہ بنیادی تعلیم یہ آسمانی وحی جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتحر پر اتری تھی ہو بہو آج تک اسی طرح محفوظ ہے اور محفوظ کے جو ذرائع اور آسمان ہیں وہ یہ مدارس ہیں یہ علماء ہیں یہ حقبات ہیں یہ مقاتب ہیں یہ قرآنی تعلیم کے جتنے بھی ذرائع ہیں یہ سب وہ ذرائع ہیں جن سے آسمانی وحی محفوظ ہیں اور انسانیت جب بھی لوٹے گی اس کو محفوظ ذریعہ صرف شریعت اسلامیہ ملے گی اور آج کے پڑے لکھے لوگوں کے دلوں کے گہرائی میں یہ بات اتری ہوئی ہے کہ اب انسانیت کے مسائل جو حل کر سکتا ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے اسی وجہ سے شیطان اور شیطان کے چیلے پوری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انسانیت کی نگاہ اس طرف نہ جائے اسلام کی طرف نہ جائے اسلام کی تعلیمات کی طرف نہ جائے کتنی بہترین تعلیمات ہیں اب نماز کو دیکھئے دوسری قوموں میں اونچ نیچ ہے ایک دوسرے کے عبادت خانوں میں نہیں جا سکتے ہماری تعلیم دیکھئے مساواد کی برابری کی نہ رنگ کا فرق ہے نہ ذات کا نہ پات کا نہ کوئی دوسری اونچ نیچ ہے یہاں نماز کا کیا ماحول دکھا یہاں یہ ماحول غیر مسلم دیکھتے ہیں تو دلوں کے اندر رشت کرتے ہیں کہ کاش ہمارے یہاں سماج میں یہی ماحول ہوتا آ گیا این لڑائی میں گر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمیں بوسو ہی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یہ دیکھئے وقت کا امیر کھڑا ہے اس کے پڑوس میں ایک محنت مزدوری کرنے والا ایک آدمی کھڑا ہے یہ دیکھئے گورا کھڑا ہے پاس میں کالا کھڑا ہے یہ دیکھئے وقت کا امیر کھڑا ہے پاس میں غریب کھڑا ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے گورے کو میرے پاس کالا کیوں کھڑا ہے امیر کو اعتراض نہیں ہوتا ہے میرے پاس غریب کیوں کھڑا ہے بادشاہ وقت سلمان کو یہ اعتراض نہیں ہوتا ہے قریب انسان میرے پاس میں کیوں کھڑا ہے یہ بہترین تعلیمات کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں یہ اسلام کے پاس ہے اور انسانیت کو ایسی تعلیمات کی ضرورت ہے یہ تعلیمات کا خزانہ ان کی محفوظ جگہ جو ہیں وہ مدارش ہے اس لیے مدارش سے بھی محبت کیجئے علماء سے بھی محبت کیجئے ان طلبہ سے بھی محبت کیجئے محبت کی نگاہ سے دیکھئے ان کی محبت کل قیامت کے دن معاشر کے میدان میں تمازت اور تفش میں کام آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوں گا اللہ پاک اپنے رحم و قرم و فضل و قرم سے وہاں سائے نصیب کرے گا ان میں دو ایسے بھی آدمی ہوں گے وَدُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِسْتَمَعَ عَلَيْهُ وَقَلَقَ عَلَيْهُ تو آدمی آپس میں محبت رکھتے ہیں صرف اللہ کی خاطر دین کی خاطر ایمان کی خاطر کلمے کی خاطر اسی محبت پر جمع ہوئے جمع ہوئے اور اسی محبت پر جدا ہوئے ہیں آجال الحمدللہ آپ یہاں تو جمع ہوئے ہیں کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں خاندان کی بنیاد پر نہیں سماد کی بنیاد پر نہیں خون و رنگ کے رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہے صرف ایمان و کلمے کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں یہ اتنی دیر تک آپ بیٹے ہیں آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں کل قیامت کے دن جب آپ کو اس کا سرہ ملے گا تو آپ تمنا کریں گے کہ ایسی مدرس میں اور دیر تک ہم بیٹے رہتے ہیں میں بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا آپ عوام سے برخواستے علماء پر اعتماد برقار رکھیں انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے آپ ان کے پچپن کو نہیں دیکھیں بچپن کو دیکھیں کیسے قربانیاں دیئے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے پچپن میں فتوات کا دروازہ کھلا ہے اور آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے اے اللہ کے بندوں آپ اکیلے ایک گھر کی رکھوالی کرتے ہیں اس کے نظام کو سمالتے ہیں خرچ کو سمالتے ہیں اور اس کے لئے پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی خرچ کیسے پورا ہوگا اتنے بڑے مدارس دھائیسوں کا یہ پورا مجمع طلبہ کا اور بارہ پندرہ بیس پچیس بلکہ بعض مدارس میں کئی کئی ہزار بھی اساتذہ ہیں ان کی پورے خرچے کی ذمہ داری لینا اور اس کے لئے دن ذات کو ایک کرنا کوئی معمولی قربانی ہے لگہ آپ ایک دن اس کو سمال کے دیکھئے رات بھر نید اچانتنا ہو جائے تو آپ کہنا اس لئے علماء کا عدب و اعترام ابھی ہم ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء کے پیچھے عوام کھڑے ہو اندوستان کے اس طرح کے حالات بنتے جارے ہیں عوام کی طاقت علماء کے پیچھے علماء پر عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے اور آپ کا اعتماد رہا انشاءاللہ ہماری شریعت میں بال برابر کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ آپ صاحب یہ کریں گے مدارس سے محبت رکھیں گے علماء کا عدب و اعترام رکھیں گے عام طور پر ہمارا یہاں آنا کم ہوتا ہے لیکن دیکھتے ہیں علماء کا عدب و اعترام ہی نہیں ہم شہروں بھی دیکھتے ہیں ہمیں کوئی کہتا ہے حضرت جی کوئی کہتا ہے مولانا کوئی کہتا ہے امام صاحب کوئی کہتا ہے مولوی صاحب کوئی کہتا ہے حافظ صاحب یہاں آتے ہیں کہ عوام اللہ یہ بیعدبی ہے یہ تحقیر ہے یہ اللہ کی تحقیر ہے حدیث میں آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کے منافقت میں کوئی شک ہی نہیں ہے ایک وہ جو سفید داڑی والے کی بے عزتی کرے تحقیر کرے ایک وہ جو کسی عالم دین کی تحقیر کرے بیعدبی سے اس کو پکارے اس کے ساتھ بیعدبی کا معاملہ کرے اس کی غیبت کرے اس کی ایوں کو اس کی نقائص کو اس کی کمیوں کو اچھا لے حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن کرسی قضا پر فیصلے کی کرسی پر براجوان ہوں گے وہ فیصلہ فرمائیں گے تو اس وقت علماء کو بھی بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ جب ان کو سامنے بلائیں گے تو کہیں گے میں نے اپنی صفت علم اور اپنی صفت علم و برداد یہ تم میں اس لیے نہیں رکھی تھی کہ میں لوگوں کے درمیان تمہیں ضلیل کروں جاؤ آج تمام تمہارے نقائص اور تمہاری کمیاں معاف ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ معاف کرنے والا ہے انسان ہونے کے ناتے سے اگر کچھ اونچ نہیں ہو جائے تو آپ بھی اپنے دل کو وسیع رکھیں بدگمان نہ ہو بھائیے کریں گے اور جہاں علماء کی بیعدبی ہو رہی ہو اور القابع ایسے دیے جارہ ہو یا غیبت کی جاری ہو وہاں علماء کا دفاع کریں گے ایک عام مسلمان کی غیبت کی جاری ہو اگر وہاں کوئی دفاع کرے گا کل قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا ایک عالم دین جس کے ذریعے سے اللہ کی شریعت اور اللہ کی عظمت کی پیچان ہو رہی ہے اس کا آپ دفاع کریں گے اور قوم کے دلوں میں اس کا عدب اور احترام بٹھائیں گے تو اللہ کے یہاں کیا ملے گا وہاں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں علماء کی اور اہمہ کی دین کے خادموں کی عظمت ان کا عدب اور ان کا احترام بٹھائیں ان مدارش کی دامیں درمیں قدمیں سخنیں جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ان کا ساتھ دینے ان کا تعاون کرنے کا تعاون کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اہمہ لئے 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 لئے